یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں آئی جی ایمیون کمپلیکس ڈیپوزیشن ہوتے ہیں زنجم میں موسی چائلڈ بڑھ ہوتی وال ہوتے ہیں ہمچوریا آر بی سی کاسٹ ڈیپوزیشن ہوگی نہ کہ صرف ادھر صرف میکوزر انفیکشن بھی کاسٹ کرے گا اور گیسٹو انٹرائٹس کی کنڈیشن اور کمپلیکیشن بھی آتی ہے تو یہ پروگریس کر سکتا ہے کس کو رینل فریور کی کمپلیکیشن کو جا سکتا ہے لازٹ جو ہے اس کا نام ہے نیفرائٹک سینڈروم میں اس کا نام ہے الپورٹ سینڈروم الپورٹ سینڈروم کسے کہتے ہیں what is الپورٹ سینڈروم اور اس میں کون کون سی کمپلیکیشن آتی ہیں الپورٹ سینڈروم کے اگر بات کی جائے اس سینڈروم کا نام الپورٹ سینڈروم ہے which is inherited defect یہ ایک inherited defect ہے this is inherited what it is inherited defect جو کہاں پر ہوتا ہے type 4 collagen میں ہوتا ہے type 4 collagen میں ایک inherited X-linked defect کا نام الپورٹ سینڈروم ہے جس میں type 4 collagen نہیں بنتا ہے type 4 collagen نہیں بنے گا تو کیا ہوگا it will lead to thinning it will lead to thinning and splitting of basement membrane thinning and splitting of work basement glomeral basement membrane جو ہے اس کی کیا کرے گا اس کی thinning کرے گا اور اس کی splitting کر دے گا یہ ہمارے پاس وہی کہانی ہے وہی باتیں ہیں کہ یہاں پر بھی ایمچوریہ ہوگا اور ایمچوریہ کے ساتھ RBC caste نظر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھتے ہیں type 4 collagen effected ہے تو it is also caused hearing loss hearing loss بھی ہو سکتا ہے اور ocular کو بھی effect بھی کر سکتا ہے it can also call ocular disturbance ocular disturbance بھی cause کر سکتا ہے الپورٹ سنڈروم ہر اس سنڈروم کا نام ہے جس میں inherited defect ہو جاتا ہے type 4 collagen کو جس کے پر thinning and splitting of basement membrane ہو جاتا ہے اور excellent disorder ہے excellent disorder کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے صرف expect کو نہیں کرتا ہے یہ ہمارے پاس hearing loss بھی cause کر لیتا ہے اور hearing loss کے ساتھ ocular disturbance بھی ہو جاتی ہے اگلی جو ہے اگلا جو topic ہے اس کا نام ہے UTI what is UTI what is urinary tract infection urinary tract infection کسے کہتے ہیں اور اس کی ہم نے کس کس category میں ان کو divide کیا ہے urinary tract infection کے اگر بات کی جائے ہر اس infection کا نام ہر اس infection کا نام urinary tract infection ہے جس میں جس میں urinary tract کو infection ہو جائے urinary tract کو کون کون سے ہیں kidney کو blader کو یا تو kidney کو infection ہو یا blader کو infection ہو یا urinary tract infection ہو جائے تو اس کا نام urinary tract infection ہے یہ most commonly urinary tract infection ہے یہاں سے یہاں کو جاتا ہے it is mostly an ascending infection یہ ascending infection ہے نیچے سے urinary tract سے ہوتے ہوئے blader کے ہوتے ہوئے آگے کدھر جائے گا آگے کدھر جائے گا یہ آگے blader kidney کو چلا جائے گا کہاں پر mostly اگر میں بات کریں تو females میں female میں short urinary tract اور short urinary tract سے بہت جلد کہاں blader کو پہنچ جاتا ہے اور بہت جلد آگے آگے یہ infection cause کر لیتا ہے ان female میں اور risk factor کی اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس during sexual intercourse یا ہمارے پاس یا sexual intercourse یا urinary stasis کے وقت جب urine کیا flow نہ ہو urine stop ہو یا اس کے ساتھ catheter inject کرتے وقت یہ complications urinary tract infections appear ہو سکتے ہیں urinary tract infection اور اس infection کا نام ہے جو urinary tract میں ہو جو kidney blader ریوترہ میں ہو مسلی کیا ہوتا ہے کہ ascending infection ہے female میں short ریوترہ ہو تو وہ جلدی کاس ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ urinary stasis اور ریوترہ کے وجہ سے ہمارے پاس کی تیٹر کی وجہ سے ایک آز ہوتا next جو ہے اس کا نام ہے اگلہ جو condition اس کا نام ہے cystitis cystitis کسی کہتے ہیں what is cystitis cystitis کے اگر بات کیجئے ہر اس condition کا نام cystitis ہے the condition is called cystitis in which there is an infection of blader جب blader کا infection ہو اس condition کا نام کیا ہے cystitis اب بلader کے infection جب ہوگا تو کیا ہوگا blader کے infection ہوگا تو patient will have a dysuria dysuria کے مطلب کیا ہے اس کی urine frequency disturb ہوگی urine کی جو frequency ہے وہ کیا ہو جائے گی urine کی frequency disturb ہوگی اور urgency کی condition ہوگی بار 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 urine condition appear ہوں گی اور اس کے علاوہ blader infected ہے تو blader infected کے ساتھ he will have super pubic pain اس میں کیا ہوگا super pubic pain arise ہوگا یہ systemic sign ہے اگر infection زیادہ بڑھ رہے تو he will also have a fever fever کی complications بھی آ جائیں گے lab کی diagnosis کی بات کی جائیں lab میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آئیں گے اگر urine کی analysis کی جائے تو urine کیا ہوگا urine will be cloudy urine cloudy ہوگا اور اس میں greater than 10 wbc پائے جائیں گے wbc 10 سے زیادہ نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم urine کی lab investigation کریں تو dip stick test جو ہے یہ positive ہوگا dip stick test will be what positive یہ positive ہوگا اور positive ہونے کے ساتھ ہمارے پاس کیا نظر آئیں گے nitrate nitrate جو ہے urine میں it will be converted to what it will be converted to nitrite by bacteria to bacteria logical condition ہے تو بیجولالجیکل condition میں nitrate جو ہے و nitrite میں convert ہو جائیں گے اور culture میں بھی ہم آگے اس کی complications اور lab investigations کر سکتے ہیں تو status inflammation obliter ہے inflammation obliter جس میں infection ہو جاتا obliter کو disurion frequency disturb اور یہ lab investigation میں آپ کے پاس کیا ہوگا urine cloud ہوگا ڈیب سٹیک condition آگے etological کی بات کریں causes کی بات کی جائے تو cause میں کیا آتا ہے ہمارے پاس vitrological جتنی condition ہے تو آپ نے کیا یاد کرنا ہے e to escape e to escape کے مطلب یہ ہے کہ first of all جو cause کرتا ہے وہ equal lie ہے equal lie cause کر دیتا ہے number two کے میں بات کروں تو equal like کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ہے اس کا نام ہے staphylocococcus staphylococcus بھی آتی ہیں پی اگر بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس کون سا بکٹیریا ہے اس کا بکٹیریا کا نام ہے proteus mirabilis proteus mirabilis ہمارے پاس کیا کرتا ہے it will cause alkaline of urine یہ alkaline کر دیتا ہے urine کو اور کس کی وجہ سے ammonia کی وجہ سے تو یہ ہمارے پاس کازز ہیں کس status کے کازز کی بات کر رہا ہوں status کے بات کی جائے تو ہمارے پاس 80% جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے ایک کی وجہ سے staphylocococcus پروفائٹیکس سکلیبسیل anemonia proteus morabilis یہ کیا کازز دیتا ہے alkalinization of urine کاز کر دیتا ہے so this is all about status کے بات میں ہے اور دوسرا جو ای ہے وہ ایک ای کو لائے ہے اور دوسرا جو ہے اس کا نام ہے انٹیرو کوکس انٹیرو کوکس فیکلس انٹیرو کوکس فیکلس جو ہے وہ یہ کاز کر دیتا ہے یہ ہمارے پاس کس کی وجہ سے کاز ہوتا ہے یہ انٹیرو کی وجہ سٹیٹس کاز ہوتا ہے نیکس جو ہے فائلیو نیفریٹس کے بارے میں کسی کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا فائلیو نیفریٹس اس condition کا نام ہے جس میں نیفریٹس infection inflammation of what kidney ہو رہی کہاں سے ascending آ رہا ہے inflammation from ureter 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 سے ہوتے ہوئے کیڈنی کو چلا جاتا ہے اور یہ mostly it also is due to vesico ureter reflex یہ also ہمارے پاس vesico ureter reflex یہ increase کر دیتا ہے اس کے رسک یہ ascending infection ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ureter reflex کے chances ہیں اس کی chances کو بھی infect کر دیتا ہے passion کس کے ساتھ آئے گا وہ inflammation ہے تو direct بتا دینا ہے کہ WBC casts ہوں گے inflammation ہے infection ہے تو ہمارے پاس بتا دینا ہے کہ leukocytosis ہوگی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس flank pain ہوگا flank pain یہ complications آئیں گی symptoms will be same as status اور وہ کہانی ہے کہ یہاں پر بھی e coli enterococococcus اور klebisil especially وہی کہانی ہے کہ وہی infection bacteria کی وجہ سے condition cause phileunepritus infection of what infection of kidney ہے یہ تو ہمارے پاس normal phileunepritus ہے لیکن اس کے بعد آگے اگر یہ normal نہ ہو acute سے chronic میں کون کون سی complications آتی ہیں اگر اس کی بات کی جائے chronic phileunepritus کی اس میں کیا ہوتا ہے chronic phileunepritus میں ہمارے پاس interstitial fibrosis ہو جاتی ہے یہ chronic condition ہے اس میں fibrosis appear ہو جاتی ہے کس acute جو normal kidney damage تھا اس کی fibrosis ہو جاتی chronic condition میں اور اس کی atrophy ہو atrophy of tubules کی atrophy ہو جاتی ہے it is also in children children میں اگر بات کروں children میں it is also due to vesico ureteral reflex vesico ureteral reflex کی وجہ سے ہو گی obstruction کی بات کیجئے تو benign prostatic hiper plesia ہوگا یا carcinoma ہوگا اس کی complications کی وجہ سے ہوگا یا اس کے ساتھ اگر بات کی جائے ہمارے پاس it will also leads to scaring یہ scaring cast کر دے گا kidney میں upper lobe میں یا lower lobe میں upper lobe یا pleurer poles میں scaring cast کر دے گا وزی co ureteral reflex کی وجہ سے atrophic tubules جو atrophie of tubules ہوئے ہیں یہ atrophic tubules میں کیا ہوں گے it ہاں پر arise ہوگی asinophilia ہوگا proteins کے accumulations بھی ہوئی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر protein کی accumulation اتنی ہوئی ہوں گی اتنے scaring follicles کے ایسے بھرے ہوں گے it will look like what it will look like thyroid digestion جو thyroid کے follicle جب بھر جاتے ہیں thyroid digestion کی طرح یہاں تو ابھی chronic philinephritis کسی کہتے ہیں ہر اس nephritis کا نام chronic philinephritis ہے جس میں acute کے بعد cronic آئے گیا interstitial fibrosis ہو جائے اور atrophy tubules ہو جائے اس میں asinophils اور protein کی deposition ہو جائے اور visigolator reflex کی وجہ سے normal ہوتا ہے benign prostatic hyperplasia اور اس کے ساتھ ساتھ carcinoma کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یہ obstruction cause کرتے ہیں normal reflex سکارنگ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ complications which will resemble with the thyroid follicles cells تو this is all about یہ ہمارے پاس nephritis syndrome تھا جس میں یہ ہمارے پاس urinary tract infection جس میں urator blader اور kidney infection ہو جاتا ہے آگے ہم stones کے بارے پڑھتے ہیں کہ renal کے کون کون سے stones ہیں اور neural میں کون کون سی pneumonia plesia پائے جاتی ہے